بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی کیچن میں ہوں شیف حفظہ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ بیف لازانیا کی ریسپی لے کے آئیں ہوں کس طرح سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ کافی کوئکلی بیف لازانیا تیار کر سکتے ہیں گھر میں سٹیپ بائی سٹیپ واج آپ اس ریسپی میں دیکھ پائیں گے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو کوئی بھی پارٹ میں اس مت کیجئے گا آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے تازے لال ٹیماٹر تقریباً ایک کلو ٹیماٹر کے نا آپ چھل کے اتار لیجئے گا سیمپل بلانچ کر کے یا پھر نارمل نائف سے ڈائریکلی اس طرح سے اچھے سے چھل کے اتار لیں گے ٹیماٹر کے اور پھر ہم ٹیماٹروں کو تھوئی سے پانی کے ساتھ اچھے سے گرینٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ٹومیٹو پیسٹ ہمارا تیار ہو جائے گا اس کو ہم ایک تف رکھیں گے اب بیف لازانیا بنانے کے لیے ہمیں کیمہ چاہیے یہاں پہ تقریباً 600 گرامز میرے پاس بیف کا کیمہ ہے آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ چکن منز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب لازانیا بنانے کے لیے ہمیں دو سوس بنانے ہیں پہلے بنائیں گے ہم میٹ سوس تو اس کے لیے ہم ایک برتن میں اٹھ کر لیں گے 4 ٹیبل اسپون آئل آئل میں ہم ایک میڈیم سائز کی پیاس کو چاپ کر کے اٹھ کر لیں گے اور پیاس کو ہم آئل میں ہلکا سا ساتھ کر لیں گے جب پیاس ہلکی ساتھ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں اٹھ کر لیں گے جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون اچھے سے مکس کرتے ہوئے کچھ سکنڈ کے لیے پکا لیں گے اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے بیف کا کیمہ تقریبا 600 گرامز کیمے کو ہمیں یہاں پہ اچھے سے پانچ سے دس منٹ کے لیے بھون لینا ہے اچھے سے اس کو پکا لینا ہے تو جی یہاں پہ میں نے کیمے کو بھونتے ہوئے دس منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے ٹومیٹو پیسٹ جو کہ ہم نے بنا کے تیار کیا تھا تقریباً ایک کلو ٹیماتر ہے یہ اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے نمک تقریباً 1 1⁄2 ٹی سپون کالی میچ پاوڈر 1⁄2 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ 1 ٹی سپون چینی 1⁄2 ٹی سپون اور اگینو 1 ٹی سپون تھائم 1⁄2 ٹی سپون اس سب کو ہم اچھی طاح سے مکس کر لیں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ تقریباً آدھے گھنٹی کے لیے پکا لیں گے تو جی میں نے اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹی کے لیے پکایا ہے اور ہمارا یہ میٹ ساوچ جو ہے بہت ہی ڈلیشیس سا یہ ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم کور کر کے ایک طرف رکھ دیں گے اور اب ہم تیار کر لیں گے بیشیمل ساوچ جو کہ وائٹ ساوچ ہوتا ہے اس کے لیے ہم گیس آن کر کے ایک پین رکھیں گے اس میں ہم اٹھ کر لیں گے مکھن تقریباً 2 ٹی سپون جب مکھن ملٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اٹھ کر لیں گے مہدہ تقریباً 2 ٹی بلے سپون مہدہ کو مکھن کے ساتھ اچھے سے بھونتے ہوئے پکا لیں گے اب ہم اٹھ کر لیں گے 500 گرام دودھ یعنی کے ملک تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اٹھ کر لیں گے اور ویس کی مدد سے اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ لمس نہ بنیں اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے تو یہ تھک ہو جائے گا اور یہاں پر جب یہ تھک ہو جائے گا تو ہم اس کا فلیم بند کر دیں گے سب سے پہلے ہم اٹھ کر لیں گے 1 ڈی سپون سالٹ یعنی کے نمک پارمیزان چیز اٹھ کر لیں گے 1 ڈیبل سپون کیاینڈ پیپر پاوڈر ہم اٹھ کر لیں گے 1 ڈی سپون اب اس سوس کا ایک بہت ہی امپورٹن انگریڈینٹ ہے ہم یہاں پر اٹھ کر لیں گے جائی فل پاوڈر سمپل جائی فل کو تازہ گھس کے یعنی کے گریٹ کر کے اس میں اٹھ کر لیں گے چکن پاوڈر اٹھ کر لیں گے ہم 1 ڈی سپون یہ بھی امپورٹنٹ ہے فلیور کے لیے شگر اٹھ کر لیں گے ہم 1 ڈی سپون بس یہی سب چیزیں اٹھ کریں گے اور اس کو مکس کرتے ہوئے اچھے سے پکا لیں گے یہاں پہ میں ایک چیز کا سلائس اٹھ کر رہی ہوں تو ہمارا بہت ہی دلیشیس سا بشمال سوس ریڈی ہے آپ ٹیسٹ کر لیں جس چیز کے آپ کو کمی لگے وہ چیز آپ اٹھ کر لیں اب ہمیں چاہیے اس طرح سے ایک اون پروف ڈیش اس میں ہم لازانیا بیک کریں گے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو کوئی پروبلم نہیں ہے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈسپوزیبل پین یوز کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلی لیئر جو ہے وہ ہم میٹ سوس کی رکھیں گے اس طرح سے اب لازانیا شیٹ جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اس طرح کی اس کو آپ کو پہلے سے بول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ آپ ڈریکل اس طرح سے اس کے اوپر رکھ کے لازانیا بیک کر سکتے ہیں اس کی ریسپی میں پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں تو میں آئی بٹن میں اس کا لنک ڈال دوں گے آپ وہاں سے چیک کر لیجے گا شیٹس کو ہم اچھے سے اس طرح سے پھیلا کر رکھیں گے پھر ہم اس کے اوپر بھی ایک لیئر لگا دیں گے میٹ سوس کی اس کے اوپر ہم بشیمل سوس اچھے سے سپریٹ کر کے ایٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر موچویلا چیز اچھے سے سپرنکل کر لیں گے پھر ہم اس کے اوپر لازانیا شیٹس کی دوسری لے رکھیں گے اس کے اوپر بھی میٹ سوس سٹ کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم لیئر اس کو ریپیٹ کرتے جائیں گے اس کے اوپر بھی میٹ سوس سٹ کر لیں گے اس کے اوپر چیز اچھے کر لیں گے اس کو ہم 200 میں بیک کر لیں گے 45 to 50 منٹس کے لئے انشاءاللہ یہ اچھی طرح سے بیک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ہمارے ماشاللہ سے بہت ہی تیسٹی دلیشیس ہے لازانیا ایک دم تیار ہے اس کا فلیور ایک دم بیسٹ ہوتا ہے آپ اس ریسپی سے اس طرح سے لازانیا بنا کے ضرور سے ٹرائے کیجئے گا توجھی لازانیا ایک دم پرفیکٹ بنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے سوسی سے ایک دم پرفیکٹ ہیں اور ماشاللہ سے ایک دم پرفیکٹ بنا ہے اگر آپ کو اس مزیدار سے لازانیا کی ریسپی پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ریسپی میں انشاءاللہ موسیقی